اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو میں آپ کا دوست حکیم محمد انتخاب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں بواسیر کا نسخہ لے کر بواسیر ایک ایسی کم بھیر سمسیا جو آج کل بہت زور پکڑتی جاری ہے ہر گھر میں کوئی نہ کوئی مریض بواسیر کا مل جاتا ہے تو آج یہ جو میں نسخہ آپ کو بتا رہا ہوں بواسیر کا مکمل جڑ سے خاتمہ کرنے والا نسخہ ہے آپ اس کو بنائیں استعمال کریں اور فائدہ حاصل کریں اگر آپ کے فیملی میں پریبار میں رشتہ دار میں کوئی بھی بواسیر کا مریض ہے تو اس کو آپ یہ نسخہ آتا ہے یہ بیڈیو شیئر کریں اور وہ تھوڑی سی محنت کرنے کے بعد اس نسخے کو آسانی سے بنا لے گا اور بواسیر جیسے کمبیر سمسیا سے چھتکارہ پائے گا دوستو ڈاکٹر بواسیر کا علاج کے لیے افصر اپریشن بتایا کرتے ہیں یہ ایک ایسا نسخہ ہے جو بینا اوپریشن کے بواسیر کو جڑ سے ختم کر دے گا چاہیں بواسیر کھونی ہو بواسیر باتی ہو یا پھر مس سے کیوں نہ ہو گئے ہوں سبھی طرح کی بواسیر کا خاتمہ کرنے والا یہ ایک مایا نام مجرب نسخہ آج میں آپ کو دے رہا ہوں اس کو بنائیں اور اس کو استعمال کر کے فائدہ حاصل کریں اگر کسی کے کنڈیشن بہت زیادہ خراب ہو چکی ہے تو اس کو آپ استعمال کریں مس سے بھی اگر نکل آئے ہیں مس سے کا کچھا باہر آ گیا ہے تب بھی اس کو استعمال کرنے سے بواسیر کے مس سے بھی سارے غائب ہو جائیں گے کئی بار دوستو بواسیر کے نسخے کے ساتھ میں کھانے کے نسخے کے ساتھ میں لگانے کے نسخے کی بھی ضرورت پڑتی ہے وہ لگانے کا نسخہ میں آپ کو اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا اس سے پہلے میں ایک کھانے کا نسخہ بتایا ہوں بہت ہی اکسیر لا جواب آزمودہ نسخہ ہے اس سے بھی آپ بہت بڑا فائدہ حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ ڈانکٹر کے پاس جاتے ہیں تو دس سے پندرہ ہزار روپے اپریشن کے لے لے گا پھر وہ مسے کاٹ دے گا ڈانکٹر لیکن کچھ ہی دن کے بعد پھر سے وہ مسے ہو جائیں گے اس کے بعد پھر سے اپریشن کرانے پڑے گا کچھ ہی دن گزریں گے کہ پھر سے مسے نکل آئیں گے اور پھر سے درد جلن تکلیف بہت شدید پرابلم ہونا شروع ہو جائے گی دوستو بابا سیر ایک مسہ جو ہوتا ہے نا مسہ وہ مسے کی سمسیا نہیں ہوتی ہے یہ بابا سیر ہوتی ہے اندرونی پیٹ کی سمسیا پیٹ کی پریشانی پیٹ کی خرابی یہ پیٹ کی خرابی کی وجہ سے ہی بابا سیر بنتی ہے اگر آپ آپ اپریشن کرواتے ہیں باہری طور پر مسے کٹواتے رہتے ہیں بار بار کٹوالیے پھر نکل آئے پھر کٹوالیے دیرے دیرے یہ ناسور بن جاتا وہاں پر بہت گمبیر پروپلم ہو جاتی ہے تو بابا سیر کا وہ سمدھان نہیں ہے بابا سیر کا سمدھان ہے کہ آپ اندر سے جو جڑ ہے بابا سیر کی اس کو ٹھیک کریں یہ جو نسخہ ہے اندر جانے کے بعد آپ کی جڑ کو ختم کر دے گا بابا سیر کی بلڈ کو ساف کرے گا انفیکشن کو دور کرے گا پیٹ کو ساف کرے گا اندر سے جو بھی گرمی خشکی اور جو فاسد ماتا ہے اس کو سب کو نکال کر فینک دے گا آپ اس کو ضرور بنا کر استعمال کریں میرا کوئی سبسکرائبر میرا کوئی دوست میرا کوئی ویورٹس اگر ڈاکٹر حکیم ہے تو اس کے لیے یہ نسخہ بہت زبردست ہے اس کے کلینک پر چار چاند لگانے والا نسخہ آج میں آپ کو دے رہا ہوں تو نسخہ کی طرف چلتے ہیں جی سب سے پہلے لینا ہے کلمی شورہ شد کیا ہوا یہ کلمی شورہ میں نے کل بھی ویڈیو میں آپ کو دکھایا تھا اس سے پچھلی ویڈیو میں یہ کلمی شورہ ہے یہ ہے دمل اخوائن یہ ہم نے پاورڈر بنا لیا ہے دمل اخوائن اور یہ ہے جی گندہ کامدہ سار یہ ہے ایلوہ اور یہ ہے رسوت اور یہ ہے نمک انجوار اب اس کا وزن بتا دیتا ہوں جی کتنا کتنا وزن لینا ہے دیکھئے سب سے پہلے آپ کو لینا ہے گندک سب سے پہلے آپ کو لینا ہے کلمی شورہ اس کو پیس لینا ہے ٹھیک ہے کلمی شورہ لینا ہے ایک سو بیس گرام ایک سو بیس گرام کلمی شورے کو پیس لینا ہے دوسری چیز آپ کو جو لینا ہے وہ لینا ہے دمل اخوائن تیس گرام اس کو بھی پاورڈر بنا لینا ہے گندھک آمولہ سار شد کر لیں اس کو بھی لینا ہے بیس گرام ایک سو بیس گرام تیس گرام اور بیس گرام اب اس کو بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اس کا پورٹر بنا دیں تینوں چیزوں کو پورٹر بنا کر رکھ لیں ایک کڑاہی لیں سٹیل کی لے لیں یا لوہے کی کڑاہی لے لیں کڑاہی کے اندر آدھا کلمی شورہ نیچے رکھیں کڑاہی میں اس کے اوپر سے گندھک آمولہ سار ساری ڈال دیں کلمی شورے کے اوپر سے آدھا کلمی شورہ بچھانے کے بعد گندھک آمولہ سار ڈالنی ہے اس کے اوپر پھر اس کے اوپر دنبل اخوائن ساری اس کے اندر ڈال دینی ہے اوپر سے اور اس کے اوپر پھر باقی کلمی شورہ ڈال دینا ہے اور اس کو ہاتھ سے تھوڑا تھوڑا دبا دینا ہے اس کے بعد اس کو چولے پر رکھ دینا ہے نیچے آگ جلا دینا ہے آگ جلتی رہے گی تھوڑی دیر کے بعد یہ پگھلنا شروع ہو جائے گا سارا مٹیریل اور یہ لکوڈ فون آ جائے گا دھیرے دھیرے یہ پھر خوشک ہونا شروع ہو جائے گا اس کو پکاتے رہیں جب یہ تھوڑا خوشکی مائل ہو جائے تھوڑا سا ایسا لائے کہ ہاں یہ پک چکا ہے پھر اس کو آگ کو بند کر دیں اس کے بعد اس کو تھنڈا کر لیں یہ پھر سے جو ہے ڈلی کی فون میں آ جائے گا اس کے بعد میں اس کو کھرل کر لیں پر ایک پیس کا پورڈر بنا کر رکھ لیں اگر آپ یہاں تک بھی اس نسخے کو یوز کرتے ہیں تو بھی یہ نسخہ بہت بہترین کام کرتا ہے جس کے بعد زیادہ انتظام نہ ہو وہ یہاں تک بنا سکتا ہے اگر چھوٹی پروبلم ہو تو اور اگر زیادہ پریشانی ہے پیٹ مقبض بھی ہے بلیڈنگ بھی زیادہ ہوتی ہے اور پھر مسے زیادہ ہو چکے ہیں گمہیر پریشانی ہے اندر انفیکشن پھیل چکا ہے یا دیرے دیرے بغندر کا روپ لینا شروع کر دیا ہے تو پھر اس نسخے کو آگے لے کے چلنا ہے آگے لے کے کیسے چلنا ہے وہ بھی سمجھ لیں دیکھئے جب یہ آپ نے ساری چیزوں کا بنا کر پورڈر بنا لیا اس کے بعد پھر آپ کو لینا ہے نمک انجوار نمک انجوار آپ کو پنساری سے بہت کم ملے گا آپ کو خود ہی تیار کرنا پڑے گا انجوار لے لیں اس کو چلا کے اس کا نمک نکال لیں یہ نمک انجوار اس نسخے کے اندر جو ڈالنا ہے وہ ہے بیس گرام ریبند اسارہ یہ ڈالنا ہے آپ کو تیس گرام اور جی رسوت ڈالنی ہے آپ کو چالیس گرام ان تینوں چیزوں کو الگ سے پیس کا پورڈر بنا کر رکھ لیں تو تین چیزوں کا پورڈر یہ ہو جائے گا اور ایک پورڈر یہ ہو جائے گا آپ کے پاس یہ دو طرح کے پورڈر ہو جائیں گے دونوں کو ایک جگہ مکس کر کے پھر زوردار حادثہ اس کی خرلائی کر لیں گولی بنا لیں چنے کے دانے کی برابر اس کی گولی بنا لیں ایک گولی صبح خالی پیٹ لے لیں ایک گولی اثر کے وقت لے لیں ایک گولی شان کو چار پانچ بجے چھے بجے تک لے سکتے ہیں شربت انجوار کے ساتھ شربت انجوار سے کیسے لینا ہے ایک گلاس لیں اس میں تیس سے چالیس گرام شربت انجوار کسی بھی اچھی کمپنی کا لے کر ڈالیں اور اس میں اتنا ہی لگ بگ آدھا گلاس اس میں پانی ڈال دیں اسی شربت سے یہ گولی کھائیں اوپر سے وہ شربت پی لیں یہ ہو گیا آپ کے کھانے کا طریقہ دن میں دو بار صبح شام اس کو استعمال کریں اس میں جو پرہیز ہے وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں دوستو آپ سے ایک چھوٹی سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں کیونکہ میں بہت اچھے اچھے نسخے آپ کے لئے لے کر آوں گا اور آپ اس سے بہت اچھا فائدہ حاصل کریں گے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو آئی الویدک گیاں نہ ملے تو آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور یہ ویڈیو سبھی دوستوں کو ضرور شیئر کریں کیونکہ شاید ہی کوئی گھر ایسا بچا ہوگا جہاں پر بابا سیر کی سمسیہ نہ ہوگی میں نے سکرین پر اپنا نمبر بھی دے دیا ہے مجھ سے کسی بھی طرح کا مشورہ لینا ہو تو مجھے ویڈس اپ پر سمپر کر سکتے ہیں بوئیس میسیج کر کے اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں تو جی اس میں جو پریز ہے وہ یہ ہے کہ انڈا گوست مچھلی چائے کھٹائی تلیب ہونی چیزیں تیج مرچ مسالے اور میدہ کی روٹی باریک آٹے کی روٹی نہیں کھانا تلیب ہونی چیزیں نہیں کھانا بزاری چیزوں کا بلکل پریز رکھنا ہے شد شاکہ ہاری کھانا کھانا ہے دال روٹی سبڈیاں کھانا ہے نرم ملائم کھانا کھانا ہے پیٹ کو ساف رکھنے کی کوشش کرنا ہے یہ نسخہ خود ہی پیٹ کا ایک بہترین علاج ہے کیونکہ اس میں ریبند اسارہ اور یہ رسوت وغیرہ ڈالی گئی ہے تو یہ پیٹ کا ایک بہترین علاج بھی ہے ساتھ ساتھ میں ٹھیک ہے تو پھر بھی کوشش کرنا ہے کہ ہمیں زیادہ تلیب ہونی چیزیں گرم چیزیں اور قبض کرنے والی چیزیں نہیں کھانا ہے اس کو استعمال کتنے دن کرنا ہے اس کو استعمال کرنا ہے کنڈیشن کے مطابق کئی بار یہ ایک ہفتہ کافی ہوتا ہے کئی بار پندرہ دن کھانے کی ضرورت پڑ جاتی ہے کئی بار اس کو بیس دن پچیز دن بھی استعمال کرنا پڑتا ہے اس کا نقصان کچھ نہیں ہے اس کا فائدہ ہی ہے جو بھی ہوگا آپ اس کو ضرور استعمال کریں موسیقی موسیقی